کمیشن سے ایک بار پھر کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے اتنے سخت سٹیج پہ اتنے کرٹیکل اور نازک موڑ پہ الیکشن کمیشن کے ممبران صاحبان ڈیلی بیسس پہ ایک کنٹیمنٹ کی ٹرائل کے لیے اڈیالا جیل آنا پسند کرتے ہیں جس میں ان کا ایک دل ایک دن لگتا ہے لیکن وہ اقدامات بھی کرے جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے فری الیکشن کے سلسلے میں ہم نے درخواست دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے ہمیں لکھا کہ ہم نے درخواست پہ کاروائی کی ہے لیکن آج تک وہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا کنونشن کی اجازت آج بھی نہیں ہے اور جب بھی کنونشن ہو اس کنونشن کے خلاب وہ کنونشن کے خلاب ٹھیک ہے کنونشن پر نارے ہیں کہ ایک سلسلے میں کوہین پر نارے ہیں کنونشن پر نارے ہیں ٹھیک ہے کنونشن پر نارے ہیں کہ اس نازک موڑ پر نارے ہیں جبکہ ملک کی ایکانومی بڑی ڈاؤن ہے جبکہ ریمیٹسنس کم ہو رہے ہیں جبکہ ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں جبکہ عوام کو مہنگائی کی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے جبکہ دو ایک سال آلموس کمپلیٹ ہو گیا کہ منتحب حکومتیں نہیں ہیں الیکشن کمیشن اپنے رول پہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے فری این فیر الیکشن کی طرف اقدامات کرے میں نے ریکویسٹ کی ہم نے ایک لٹر لکھاتا الیکشن کمیشن کو کہ آپ لیول پلینگ پیلڈ کی سلسلے میں ہمیں بھی کنونشن کی اجازت دی جائے ایک سیونٹی پرسن پپولارٹی والی پارٹی کو آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں ہے آج بھی جب ہم کنونشن کے لیے جاتے ہیں تو کئی سارے فیاریں درج کی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں یہ آئین کی سراسر خلاپ ورزی ہے اس اقدام کی اور لیول پلینگ پیلڈ کی طرف ایک سٹپ لینے چاہیے اور سب سے پہلے یہ کہ الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرتے ہوئے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے میک شور کریں کہ ہم اور ہماری لیڈرشپ فری این فیر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے نشان کے مطابق پارٹیسپیٹ کریں اگر آپ کا کوئی قویسٹنز ہے پارٹی کی کیمپین کے لیے کیا حکمت حملی ہے دیکھیں ہماری تو آلیڈی کمپین چل رہی ہے لوکل سطح پہ لیکن چیرمین بھی میں بھی از چیرمین جانا چاہتا ہوں کنونشنوں کی درخواستیں ہم نے دی ہوئی ابھی تکلیرنس نہیں آئی ہے بلکہ ایون لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا ریلی کی کوشش کی گئی ہے اس کو بھی روکا گیا ہے اس لیے میں نے آج اتنا ایمپسس کے ساتھ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر باقی چیرمین کہیں جگہ جاتے ہیں ان کو آپ لیول فلینگ پیل کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو پرمیشن بھی دیتے ہیں اجازت بھی دیتے ہیں ان کو لائیو کوریج بھی دیتے ہیں تو ہمارا بھی رائیٹ ہے ہمیں بھی لائیو کوریج دیں ہم نے اپنے چارٹر آپ ڈیمانڈ میں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا تھا کہ جب پیمرہ کو ڈائرکشن دی جائے کہ جتنا ٹائم آپ ان کو دیتے ہیں اتنا ایر ٹائم ہمیں بھی ملنا چاہیے اگر زیادہ نہیں ملتا کیونکہ ہم سارے پارٹیوں سے زیادہ بڑی پارٹی ہے اور ان کی لیڈرشپ بھی نہیں جاتی پھر بھی آپ لائیو بھی دکھاتے ہیں آپ کنونشن کی دیتے ہیں دیکھو فری الیکشن کے لیے لازم ہے کہ آپ کی پارٹسیکیشن کی پروسس میں بھی شامل ہو اور اگر آپ پروسس پروائیڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آج الیکشن کمیشن کبھی اڈیالا جیل نہ آتے ٹرائل کے لیے وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے یہ ذمہ داری نبانے کیلئے یہ پچیس کروڑ عوام کی حقوق کی خاطر ہیں دیکھو یہ ہمارا سب سے بڑا خطشہ ہے ایک سو پچھتر پارٹی سے انیس سو ساٹھ سے الیکشن کے طریقہ کار چلا آ رہا ہے کوئی ایسا رولز نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کس طریقے سے الیکشن کرائے لا میں یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آئین اور رولز کے مطابق کریں ہم نے رولز اور آئین کے مطابق اپنے پارٹی کے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ساری کی ساری پروسس جو ہے نا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق دلے کر دیا تھا اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا اس کو ڈیلے کرنا ہمیں نوٹس دینا ہمارے خطشے کو کو بازے کرتا ہے کہ ہمارے خطشے کے واقعی کوئی بیسز ہے دیکھو درخواستیں ہماری ایک انٹرنلل معاملہ ہے لیکن بہت ساری درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور اس پہ کاروائی کر رہی ہیں آل موس کمپلیٹ ہیں آج بھی خان صاحب سے اس سلسلے میں گبتگو ہوئی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا سارا کچھ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا سارا کمپلیٹ انشاءاللہ دیکھیں ہم کسی بھی جو پولٹیکل پارٹی تھی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور موجودہ کے اٹھیکر جو اس پی ڈی ایم کی ایک extension ہے ہم ان میں سی کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گبتگو میں نہیں ہے نہیں ہمارا کوئی ارادہ ہے ان کے ساتھ کوئی الائنس کے سلسلے میں البتہ ہم سب کے ساتھ یہ بات بھی ضرور کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکشن فری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہو اور الیکشن وقت پر ہو لیکن الیکشن وقت پہ کیس ہو مولانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی آٹھ کو نہ ہو تو کوئی پرک نہیں پڑتا ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق حکومت چلنے چاہیے اور آئین کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن تو نائنٹی دیز میں ہونے چاہیے تھے آٹھ کی ڈیٹ وہ ڈاکومنٹ کی نشاندہی ہے جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دس خطوں سے وہ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے پاس فائل ہوا ہوا ہے اس لیے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پتر پر لکیر ہے اس لیے اس وقت آٹھ تاریخ سے آگے الیکشن کبھی نہیں ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور کل بھی ابزرویشن دیئے یہ آپ ٹو دو سپریم کورٹ کے کیا پروسیڈ کرنا چاہتی ہے لیکن کل آخری دن ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ قانون کے مطابق 58 دیز بنتے ہیں اگر آپ ان میں سے کچھ دن کم بھی کرو تو 54 ڈیز سے کم پہ الیکشن ہوتا نہیں ہے وہ پروسس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ایٹسل فروائیڈڈ ہے اس لیے کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن دیکھیں قانون میں کہیں میں نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے پاکستان جب سے بنے اور آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں دو پارٹیز کی نشانات بدل گئے تھے پہلے پیپس پارٹی کا نشان بدلا گیا تھا نون کا بھی نشان بدلا گیا تھا بٹ اس کی ایک ریزن تھی وہ قانون میں ترمیم ہو گئی تھی تب جا کے ان کے نشان بدلنے پڑے ان کے وہ لا میں نیا لا آنے کے بعد زیا کے دور کے بعد نیا لا آیا تھا آئیٹی ایٹ میں لا آیا تھا اور مشرب کے دور میں بھی نیا پولٹیکل پارٹیز آرڈر آیا تھا جس کی وجہ سے باقی کئی سارے پارٹیوں میں بنایا تھے تو نشانات کا فرق آیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں کسی سے کبھی بھی کوئی نشان نہیں لیا گیا بہت شکریہ عمران خان کا میسج ہے عوام کے لیے عوام کے لیے عمران خان سا میسج یہی ہے آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان نے ملک کے خلاف ایک سازش کا مقابلہ کیا ہے اس ٹرائل کو ہم سمجھتے ہیں یہ پورے ملک عوام کے خلاف ٹرائل ہے یہ ایک ایسے لیڈر کے خلاف ٹرائل ہے جو دنیا کا اور اس ملک کا سب سے پپولر لیڈر ہے اس لیے اس کا پیغامی آئی ہے کہ وہ سٹرانگ ہیں مضبوط ہیں آپ بھی مضبوط رہو سٹرانگ رہو انشاءاللہ آپ کی سختی کے دن بہت جل ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ ہم الحمدللہ ہمارے پاس امیدواران فورے ہیں اور ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور اپنے امیدواروں کو فیلڈ کریں گے اور ہمیں امید انشاءاللہ ٹو ترڈ میجارٹی کے ساتھ آئے گے کوئی فرد جرم میں بھی کورٹ کے پروسیڈنگ میں موجودہ فرد جرم کوئی نہیں لگی ہے کوئی فرد جرم وہ ہوتی ہے جب آپ جج اس کو کہتا ہے آپ اس پہ سائن کرو اور وہ سائن کر دیں پھر فرد جرم ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی کوئی آرڈر پاس کرنے تو فرد جرم میرا خیال ہے بالکل نہیں لگی نہیں کوئی دس خط نہیں ہو ہاں وہ میری بالکل ملاقات ہوئی ہے کل وہ کوئی چپی ملاقات نہیں تھی میری دو گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہیں میں بالکل اور ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ حالات اور الیکشن کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے ان سے اور اس کا پریس ریلیز بھی پریزیڈنسی نے ایشو کر دیا تھا جب میں آیا تو میرے مجھے بھی اس کا ایک پریس نوٹ آیا تھا بالکل وہ اوپن میٹنگ تھی الیکشن کے حوالے سے سر صدر صاحب کا موقع تو سب کے سامنے واضح ہے لیکن ہمارا سب سے بڑا concern جو ہے دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا منشاہ ہے اور ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے قانون کہتا ہے کہ فائب پرسنٹ آوامر کی ریپریزنٹیشن ہونے چاہیے ہم کہتا ہے یہ ٹین پرسنٹ ہونے چاہیے لیکن ہماری